اسلام علیکم شروع کرتی ہیں آج کی ویڈیو ایک ایسی رات جس کی اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائے گے کون مرے گا کون جیے گا اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الویدہ کہے گا کون قریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی کا سوال شروع ہونے والا ہے اور کنی لوگوں کے نام مرتا لوگوں کی لسٹ میں لکھے جائیں گے ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ شبرات کی حقیقت کیا ہے اس رات میں نام اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں اور اس رات میں انسان کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اگر خدا نہ خوستہ امارا نام بھی مرتا لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے اس رات کئی لوگوں کی مقفرت کی جاتی ہے اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہے شرکی مقفرت نہیں کی جاتی اور عزوز باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو کون سے عمل کرنے کا بتایا ہے تمام مسلمانوں کو شبرات کو کس طرح سے گزارتا چاہئے ان تمام سوالات کی چوروہ بار قرآن و حدیث کی روشتی میں ہم آپ کو فیڈیو میں بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری فیڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا شبان کی پندروی رات کو شب پر رات کہا جاتا ہے شب پر رات کو شب رات کو کہتے ہیں اور بارک کا مطلب ہے بری ہونا چونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اللہ پاک کی بارکہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ کی بارکہ میں اپنے گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقی بے شمار مسلمانوں کو چانم سے نجاتیتا ہے اس لیے اس رات کو شب رات کہتے ہیں حضرت عطا بن عصار رضی اللہ عنہ تعالی پیان فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کے بعد شبان کی پندروی رات سب سے افصل رات ہے شب پر رات فرشتے کے لیے اللہ تعالی نے عید قدر مقرر کیا ہے جس طرح اللہ پاک نے سبین پر رہنے والے انسان کو دو عیدے عطا فرمائی ہیں اسی طرح اللہ پاک نے آسمانوں کے لیے بھی دو عیدے مقرر کیے ہیں ایک شب رات اور دوسری شب قدر انسان چکے یہ دونوں عیدے دینے میں مناتے ہیں جبکہ یہ دونوں عیدے رات کو منائی جاتے ہیں اللہ پاک نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید مقرر کیا ہے کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں وہ ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں شب برات کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں اشارت فرماتے ہیں قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسی برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس میں بانڈ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اس آیتِ قریمہ کے بارے میں مفاصلین لکھتے ہیں اس شب سے مراد ہے شب قدر یا شب برات حضرت اکرمان عزی اللہ تعالی اور دیکھر مفاصلین بیان کرتے ہیں لیلات المبارکہ سے مراد شب برات ہے اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فیرز دیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر بننے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے ان تمام لوگوں کے نام اس فیرز میں لکھے جاتے ہیں اس فیرز میں تجھ ہونے والے ہر حکم کی تاملل میں سسا پرابر بھی کمی نہیں کی جاتی حضرت عائشہ رسول اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ شبان کی پدوی شب میں کیا ہوتا ہے حضرت عائشہ نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ پہ اشارت فرما دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہوں گے اور مننے والے ہوں گے اور وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوں گے اور وہ اس رات میں لکھ دیے جائیں گے اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مننے والے ہوں گے وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جائیں گے اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے عمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتار دیا جاتا ہے حضرت آتا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شبان کی پندوی رات کو اللہ پاک ملک الموت کو بھی ایک فیرس دیکھ کر حکم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس فیرس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کوئی اپنا بیک پیلس پرہانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور پنگلہ تیار کرنے لگا ہوتا ہے کوئی اپنی شاتھیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مرتح لوگوں کی لسپ میں لکھا جا چکا ہے حضرت عثمان بن سمد رسلہ عنہ تعالی سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ این شبان سے دوسرے شبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے جہاں تک کہ انسان شاتھی پیا کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مرتحوں کی فرس میں لکھا جا چکا ہے شب برات کی ایک بڑے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بیشمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جیسا کہ عزت عائشہ فرماتی ہے ایک رات میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کے تلاش میں نکلی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند تل بکی میں تشریف فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ پاک اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اور اپنی شان کے مطابق چلوا کر ہوتا ہے اور بانو کلب کی پکھلوں کے پانوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شουν کے مطابق اپنی شان کے مطابق چلوا کر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما بھیتتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرط کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک شبان کی پندروی شب میں تمام مخلوقی اپنے رحم و کرم سے بکشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کی جو شرک کرنے والے ہو اور کینہ رکھنے والے ہو حضرت عبداللہ بن آسر روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شبان کی پندروی رات میں اللہ پاک اپنی رحمہ سے دو شخصوں کے علاوہ سب کی بکشش فرما دیتا ہے ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو شب برات میں فشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ پاک مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور دعا کو قبول کرتے ہیں جرسہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شبان کی پندروی شب آتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے کنا پاکشتوں کو مجھ سے معافی مانگنے والا ہے اسے اتاکوں اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ جو مہنگا چاہے دیتے ہیں وہ سب کی دعا قبول فرماتے ہیں توائی بدکار اور مشرد شخص کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیب بتانے والے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب شبان کی پندروی رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو دن کو روزہ رکھو کیونکہ قروب آفتاد کے وقت سے ہی اللہ پاک کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو پشتوں کو رازق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں کوئی مصیبت زیادہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دے دوں یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ پاک کی طرف سے ہوتا رہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزیں رکھا کرتے تھے اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستا ہو جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان مبارک میں بہت زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے لیکن افسوس آج کی طور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں جس رات اللہ پاک سے مغفر طلب کرنی چاہئے اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مفتلا ہو کر اللہ پاک کی نینا فرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ پاک کو نراز کر بیٹھتے ہیں اس رات میں ہمیں کسر سے اللہ پاک کی عبادت کرنے چاہئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فیرس میں لکھا جا چکا ہو اس سال مننے والے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ پاک کی بارکہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں شب برات کی رات کو اللہ پاک کی بارکہ میں گزارنا چاہئے اور شب بیداری کرنے چاہئے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے تھے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین کرتے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کا حکم اشارت فرماتے اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر چینا منہ نصیف فرمائے اور اس رات کے ست کی اللہ پاک ہماری اور تمام مسلمانوں کو مغفر فرمائے آمین شاہ رب العالمین ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے جاند کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے آنے والی ماں بیٹوس کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو اب ہم اجازت آلتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ نکبان